اور اس کے ساتھ ہی ہم بنائیں گے کریمی کالی فلار سوپ آپ کو اجزہ نوٹ کرواتے چلیں کریمی کالی فلار سوپ کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا بٹر، پھول گو بی، پیاز، نمک اور کٹی کالی مرچ، چکن کی یخنی، بیپ کی یخنی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کریم اور ساتھ ہی ہم اس میں مکس ہرپ شامل کریں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے کہ ہم نے بٹر لے لینا ہے تھوڑا سا ہم اس میں آئل مکس کریں گے اور ہم پھول گو بی اور پیاز دونوں کا ہم تھوڑا سا ساتے کر لے گے تو میں کیا کرتی ہوں کہ یہاں پر لے لیتے ہیں ایک بڑی سی ووک اور اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں بٹر بھی شامل کر دیتے ہیں اور ساتھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی آئل دو سے چار ٹیبل اسپونن آئل اور ہم اس میں ایٹ کر دیں گے دو ٹیبل اسپونن بٹر یہ ہم نے شامل کر دیا سٹوف کر لیتے ہیں آن اور میں اس میں ایٹ کر دوں گی یہ پھول گو بی پھول گو بی کے ساتھ ہی ہم نے اس میں کیا شامل کر دینا ہے چاپ کٹی ہوئی پیاز اور اس کو ہم نے تھوڑا سا ہم ٹاوس کر لیں گے تاکہ اس کا فلیور اچھا اپنی اس پھول گو بھی اور پیاز کو مکھن اور آئل کے ساتھ ہم اس کو فرائے کر رہے ہیں پھر میں کیا کروں گی اس میں نمک شامل کر دیں گے اور ہم اس میں ایٹ کر دیں گے چکن کی یخنی اور ہم نے اس کو بوائل ہونے دینا ہے بہت اچھی سی سافٹ سی جب ہو جائے گی ہماری پھول گو بھی تو پھر اس کے بعد ہم اس میں کیا کریں گے مکس ہرب شامل کر دیں گے حض بے ضرورت ہم اس میں ایٹ کر دیں گے کالی مرچوں کا پاوڈر اور میں اس کو بلینڈ کر لوں گی تاکہ بہت ہی کریمی ہے اچھی سی روست ہو گئی ہے یہاں پر پھول گو بھی تو میں کیا کرتی ہوں اس میں نمک ایٹ کر دیتی ہوں اور اس کو ابلنے کے لیے رکھ دیتے ہیں چکن کی یخنی کے ساتھ اچھا اس میں ایٹ کرتے ہیں جناب سالٹ ہاف ہی میں شامل کر رہی ہوں بعد میں ہم ٹیسٹ کر لیں گے اور اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے اور یہاں پر میرے پاس ہے یخنی یہ میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں برک کا بھی میرے پاس ٹائم ہے تو برک پر چلے جاتے ہیں جسی پھول گو بھی گل جائے گی تو پھر ہم پردر اس کا کام کریں گے آپ جلدی سے جائیے چھوٹا سا برک ہے لے کر آئیے ملتے ہیں برک کے بعد ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہے آپ کے میدے کے لیے ہمیں کھانا حضم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہم اس کو گاڑھا کر لیں گے کون فلور بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں گرم مسالہ جائے اس میں میں شامل کر دیتی ہوں کالی مرچوں کا پاودر اور ساتھی ایٹ کر دیتے ہیں مکس ہرڈز جو آپ کو اچھی لگتی ہے وہ آپ شامل کر دیجئے میں تمام مکس ہرڈز اس میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں ایک ہی ٹی سپون اور پھول کو بھی بہت زیادہ وقت تو نہیں لیتی ہے بہت جلدی سے گل جائے گی اب بریک جب آئے گا تو پھر ہم اس کو ہینڈ بلینڈر سے بلینڈ کر دیں گے اور اگر آپ چاہیں تو جگ میں بھی اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو تھوڑے سے چنکس اچھے لگتے ہیں تو کچھ چنکس رہنے دیجئے گا اور کچھ اس کو بلینڈ کر لیجئے گا لال کالی مرچ ہم نے اس میں شامل کر دی ساتھی ہم نے ایٹ کر دی اس میں مکس ہرڈز ایٹ کر دی ہیں نمک ہم اس میں شامل کر چکے تھے اگر آپ نے یخنی کسی قسم کے کوئی کیوب سے یا پاودر سے تیار کی ہے تو وہ بھی سالٹی ہوگی اس کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا سالٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تیز کو بھی کو دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں پانی بہت زیادہ اس کا ڈرائے تو نہیں ہو گیا کالی مرچ ہم نے اس میں شامل کی تھی نمک مکس ہرڈ ہم نے اس میں ایٹ کی تھی اور ساتھی ہم نے شامل کر دی تھی چکن کی یخنی آپ اس میں بیف کی یخنی بھی شامل کر سکتے ہیں نہاری کی آنچ میں نے بلکل سلو کر دی ہے تھوڑا تھوڑا سا ہم اس کو ہلکی آنچ پر پکنے دیتے ہیں پانچ سے دس منٹ کے لیے اور اب میں کیا کروں گی پھل گو بھی بہت اچھی سے گل گئی ہے ہم اس کو ہینڈ بلینڈر سے بلینڈ کر لیں گے تاکہ سوپ جو ہے وہ ہمارا زبردست سا کریمی سا سوپ ہو جائے اور گاڑھا پن بیس میں آٹومیٹک خود ہی آ جائے گا اس کے بلینڈ ہونے کی وجہ سے اس کے بعد ہم نمک اور مرچ اس کا ٹیسٹ کر لیں گے اگر ہمیں کچھ ایڈیس کرنا ہوگا ہم وہ کریں گے اور سرف کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے کریم چلیں اس کو کور کر دیتے ہیں ایک عدد سپون سموتھ سا کریمی سا آپ نے کر لینا ہے کچھ پھول گو بھی میں نے یہاں پر نکال لی تھی جس کو ہم پین میں روست کریں گے اور وہ ہم اپنے سوپ کو فنش کرنے کے لیے ہم اس کو یوس کریں گے اس سے گارنشنگ بھی ہو جائے گی تو ایک دفعہ اس کو اور اچھے سے اسٹر کر لیتے ہیں اچھا اس کی بھی کنسسٹینسی آپ کی مرضی کے مطابق ہوگی جتنا گاڑھا آپ کا اچھا لگتا ہے اتنا گاڑھا آپ نے رکھے نہ ہے تھوڑی سی جو پھول گو بھی اس کو میں روست کر لیتی ہوں اور ساتھی سوپ کو ٹیسٹ بھی کر کے دیکھ لیتا ہے یہ پھول گو بھی جب ہم نے فرائے اس کو کیا تھا اور جب یہ بوائل ہو گئی تھی تو اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا اس کو نکال لیا تھا اور میں اس میں آئل ایٹ کر دیتی ہوں ہم اس کو ہلکا سا روست کر لیں گے تھوڑا سا اس پہ کلر آئے گا تو یہ اچھے لگے گی اور جو یہاں پر ہمارا بیف نہاری ہے وہ پک رہی ہے میں سوپ کو تھوڑا سا چیک کر لیتی ہوں اگر نمک یا مرچ کی ضرورت ہوگی تو ہم وہ اس میں ایٹ کر دیں گے نورملی جب ہی ہم جو بھی ویٹ پوچرز ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کسی قسم کا کوئی آرٹیفیشل گارہہ پن نہ ہو سوپ میں اور کارن فلور وغیرہ نہ آئٹ کیا جائے تو پھر یہ سوپ بہت زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ ہم نے دھول گو بی کی مدد سے ہی اس کو گارہہ بھی کر لیا ہے کریمی سا بھی ہو گیا ہے کریم بھی آپ کی پسند ہے اگر ایٹ کرنا چاہتے ہیں امیٹ کرنا چاہتے ہیں امیٹ بھی کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ساری چیزیں میں اور کچھ بھی ایٹ نہیں کروں گی کیونکہ اگین وہی والی بات کہ پھر نمک مرچ اگر ایکسٹرا تیز ہو گیا تو پھر آپ رو لے رہے ہیں کسی کو زیادہ کسی کو کم لگ سکتا ہے تو یہ بلکل ٹھیک ہے میں اس کو اسی پر ہی سرٹ کر دوں گی گرم ہونا یہ شروع ہو گیا ہے تھوڑی سی اس کی پھول گو بھی کو ریڈی کر لیتے ہیں اور خوبصورت سے آپ بول لے لیجئے جس میں آپ کو اچھا لگتا ہے اپنے سوپ کو سرٹ کرنا اس کے بعد ہم کیا کریں گے ایکسٹرا اس کے اوپر کریم ایٹ کر دیں گے کالی مرچ بھی میں نے بلکل لیول میں ایک ٹی سپون اس میں شامل کی تھی اور کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہاں پر تھوڑا سا پھول گو بھی کو فرائے کر رہے ہیں گارنشنگ نلی کی دو تین ہڈیاں ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو گریوی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اس کے بعد آپ گریوی کو زیادہ کر لیجئے ایکسٹرا ہڈیاں یا ایکسٹرا یخنی اس میں شامل کی جا سکتی ہے اس کو اور زیادہ فلیور فل بنانے کے لیے بیپ کی جو یخنی ہوتی ہے یہاں ہڈی گگڈی گھر میں تیار کی جاتی ہے میں اس سوپ کی آنچ کو بند کر رہی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ یہ اور زیادہ ریڈیوس ہو جائے خوشک ہو میں نے اس میں ایک لیٹر یخنی تو ایٹ کی تھی اس کے بعد ہم نے اس میں تقریباً دو کپ کے قریب پانی اور شامل کیا تھا جب ہم نے اس کو بلینڈ کر لیا تھا تھوڑا سا اس کو اور گولڈن کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس کو نکھا کے تھوڑا سا آن ٹائم پر سرف کرتے ہیں گرما گرم سوپ ہونا چاہیے اگر آپ جب بھی کبھی گھر میں سوپ سرف کرنے جا رہے ہیں تو میک شور کہ وہ پائپنگ ہوت وہ بہت ہی زبردستہ وہ گرما گرم ہو سوپ سرف کرنے کا یہی طریقہ بھی ہے تو چلیں اچھا سا زبردستہ یہ بوائل ہو رہا ہے تو میں اس کو اب سرف کر دیتی ہوں ہمارے موسیقی